اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل زلکرنین موٹو بلاک تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یامہا وائی بی آر ون ٹو فائی کے بارے میں بتائیں گے کیا خوب یہ ہے جس کی وجہ سے آپ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کیا اس میں خامی ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے وائی بی آر ون ٹو فائی بھی بات کریں تو ٹو تاؤزنڈ سسٹین میں یامہا نے جب لانچ کیا تو پاکستان میں یامہا کی طرف سے پہلا ون ٹو فائی سی سپورٹی لک میں ملا تو عوام نے اسے بے حد خریدا اور موس کمفرٹیبل بائیک ہے کیونکہ پہلے ہمارے پاس ایک جی ایس اپشن تھا اور سزوکی جی ڈی ون ٹین تھا تو عوام نے جب یامہا کو سپورٹی لک میں دیکھا تو پاکستان میں اس کی سیل بہت زیادہ گروہ کر گئی بائیک کی بات کریں تو سپورٹی لک آپ کو ملتا ہے ون ٹو فائی سی سی کے ساتھ اور بائیک کمفرٹیبل بھی بہت زیادہ ہے سیٹ کی بات کریں تو سیٹ بھی بہت ہی کمفرٹیبل ہے شاکس اس میں فرنٹ آپ کو ٹیلیسکوپک ملتے ہیں جبکہ بیٹ میں ایجسٹیبل شاکس ملتے ہیں جو کہ کافی سموٹ رائٹ دیتے ہیں آپ کو اور کمفرٹیبل رائٹ دیتے ہیں باقی وائی بیر ون ٹو فائیف کے اگر ہم فیول مائلیج کی بات کریں تو فیول کنزمشن اس میں آپ کو بہت ہی اچھی ملتی ہے اور بائیک کی اگر اوورال پرفارمنس کی بات کریں تو بیسٹ بائیک کین ون ٹو فائیف سی سی میں بھی آپ کو ریکمائن کروں گا کہ آپ لیں اور اس بائیک میں آپ کو ایک اچھی کوائلٹی ملتی ہے سیلف اسٹارٹ آپشن کے ساتھ ملتے ہیں فیول گیج آپشن آپ کو ملتے ہیں اور رہی بات گیر انڈیکیٹرز کی تو وہ بھی آپ کو ملتے ہیں اچھا ہر بائیک کی خوبیوں کے ساتھ حامیوں بھی ہوتی ہیں جو کہ وائی بی آر ون ٹو فائیف میں بھی ہیں حامیوں کی بات کریں تو اس میں آپ کو بیک سیٹ جو ہے وہ انکمفرٹیبل ملتے ہیں جب بیک پیجن بیٹھتے ہیں پیچھے تو انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس کے ہائیڈ بھی کافی زیادہ ہے اور دوسرا بیک سیٹ جو اس کے ہے وہ اتنی زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے رائیڈر کمفرٹیبل رائیڈ فیل کرتے ہیں لیکن بیک والا جو بیٹھتے ہیں پیچھے جگہ کم ہونے کی وجہ سے ایک تو اس کو انکمفرٹیبل سیٹ ملتی ہے دوسرا وہ ایزی بیٹھ میں نہیں سکتا فرنٹ پر ٹینک کی بات کریں تو آپ فیملی کے ساتھ اگر اسے یوز کرنا چاہیں اگر بیبی ہو تو بالکل آپ نہیں بیٹھا سکتے اگر چھوٹی عمر کے ہو تو وہ پھر بھی گزارہ کر جاتے ہیں لیکن جب بیوی بڑے ہو جائیں تو اس پہ ایزی نہیں بیٹھتے ٹورنگ پرپس کی بات کریں تو بائیک ٹورنگ پرپس کیلئے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ٹائر پیٹرن آپ کو پینتر ٹریکر نہیں ملتا جس کی وجہ سے آف روڈنگ میں وائی بیر ون ٹو فائی سیمپل کامیاب نہیں ہے باقی اگر وائی بیر ون ٹو فائی جی جی کمپیریزن کریں تو وائی بیر ون ٹو فائی زیادہ کمفرٹیبل ہے وائی بیر ون ٹو فائی جی ایک ٹرائل لک بائیک ہے آف روڈنگ کیلئے بنا ہوا ہے ٹورنگ بائیک ہے لیکن کمفرٹیبلٹی کی بات کریں اور شانک پرفارمنس کی بات کریں تو وائی بیر کے زیادہ کمفرٹیبل ہے دوسرا آپ کو بائیک کی پرائیس کی بات کریں تو تری لیکس کی پرائیس ہے جبکہ وائی بیر ون ٹو فائی جی 3,12,500 کا ہے تو اس بائک کو لینے کے ایک بینی فٹس یہ ہے کہ یہ ایک آپ کی سپورٹی لک دیتے ہیں دوسرا آپ کو جس کو YBR 1,25 جی چاہیے ٹرائل لک پسند ہے یا وہ ٹورنگ کرنا چاہتا ہے تو پھر YBR 1,25 جی بیسٹ ہے لیکن لک وائس رائیڈ وائس YBR 1,25 بہت خوبصورت بائک ہے تو فرینڈز میں آپ کو ریکومنڈ کرتا ہوں اگر آپ ایک اچھی لک کا بائک لینے چاہتے ہیں تو بیسٹ پائے گئے تو پارٹس ایویلی بیلٹی کے بات کریں تو پارٹس ایویلی بیلٹی آپ کو ہر جگہ ایزی مل جاتی ہے اور ریزنیبل پرائس میں مل جاتی ہے تو آج کی یہ شورٹ ویڈیو تھی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لے گئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈے کے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے